نمسکار دوستو آج میں آپ کو بجلی کا بل کم کرنے کے لئے ایک دم جنون طریقہ بتاؤں گا جس سے ہمارا بجلی کا جو بل ہے وہ بلکل کم ہو سکے اور زیادہ بل نہ آئے اس لئے آپ کو ٹینشن لینے کی بلکل بھی جورت نہیں ہے بنے رہے اس ویڈیو میں نہ ہی یہ فروڈ طریقہ ہے نہ ہی یہ بلکل جنون طریقہ ہے فروڈ طریقہ نہیں ہے اس کے لئے آپ ٹینشن لینے کی بلکل جورت نہیں ہے ہم پوری ٹرست کے ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو بجلی کا بل ہے وہ بلکل کم ہو جائے گا اب گبرانے کی بلکل جورت نہیں ہے ایک دم جنون طریقہ ہے یہ لیگل طریقہ ہے لیگل نہیں ہے اس سے ہمارے کو سرکار بھی مطلب ٹرست کرے گی ہمارے پر سرکار بھی کوئی بھی چارج نہیں کرے گی تو ہمارا جو مین بجلی آتی ہے وہ مین لائن سے آتی ہے مین لائن سے سیدھے ہمارے انرجی میٹر میں آتی ہے ٹرانسپورمر سے سیدھا جو بھی ہے سٹیپ ڈاؤن ٹرانسپورمر سے سیدھا ہمارا انرجی میٹر ہے اس کے دو چار ٹرمینل ہوتے ہیں اس کے دو ٹرمینل میں آتی ہے پہلے فیزن نیوٹل اس کے بعد میں ہمارے آوٹپوڈ نکلتا ہے انرجی میٹر سے اس سے دو وائر جاتے ہیں سیدھے آئیسو لیٹر میں جس کو ہم یہاں پر ہم آرسے سی بھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں جاتے ہیں اس کے انپوٹ میں جاتے ہیں اس کے آوٹپوڈ سے ہمارے گھر میں جاتے ہیں تو ہمیں گھر میں کوئی بھی اکرنٹ چلانا ہے تو آئیسو لیٹر سے ہمارے گھر میں اکرنٹ چلانے کے لیے بجلی دیتے ہیں تو ہم اس کے لیے دوستو کیا کرنا ہے ہمیں دو کیپیسٹر لینا ہے only دو کیپیسٹر لینا ہے اس کو چالیس مائکرو فیرڈ کے دو کیپیسٹر لینا ہے اس کے جو پلس پوئنٹ ہے دونوں کے پلس پوئنٹ ہے ان کو دونوں کو پیرلر میں جوڑ لینا ہے پہلے جو پہلا والا کیپیسٹر ہے اس کا پلس پوئنٹ کو دوسرے والے کیپیسٹر کے پلس پوئنٹ میں اور دوسرے والا کیپیسٹر جو مائنس پوئنٹ ہے وہ دوسرے والے کیپیسٹر کے مائنس پوئنٹ میں جوڑ لینا ہے اور اس کے جو مین تار ہے وہ ہمارے جو گھروں میں اپکرن جلانے کے لیے جا رہے ہیں اس میں پیرلر میں جوڑ دینا ہے تو اس سے ہمارے جو بجلی کی خپت ہے وہ بلکل کم ہوگی اور ہمارا جو میٹر ہے اس میں بل ہے وہ بہت کم آئے گا ہمارا پاور فیکٹر ہے وہ گھر کا جو پاور فیکٹر ہوتا ہے وہ امپرو ہو جائے گا اس سے ہمارا جو گھروں میں بھی لاتا ہے وہ بلکل کم آئے گا تو اس کو کیپیسیٹر کو ہم دو طرقوں سے جوڑتے ہیں سیریز میں جوڑتے ہیں تو یہ ہمارے فیش کو بارتا ہے اس کو کیپیسیٹر کو ہم فیر لڈ میں جوڑتے ہیں تو یہ ہمارے پاور فیکٹر کو اس کو صدارتا ہے پاور فیکٹر ہے وہ ہمارا بلکل امپرو ہو جائے گا اور ہمارا جو بجلی کا بل ہے وہ بلکل کم آئے گا تو ہم دوستو اس کو ہمارے گھروں میں کتنا لوڈ ہے کس حساب سے ہم پاور فیکٹر کو صدار سکتے ہیں کتنے مایکرو فیرٹ کا کیپیسٹر لیں گے ہم اس ویڈیو میں بنائیں گے جو بڑے بڑے ٹرانسویشن جو ڈسٹریبیشن ہوتے ہیں اس میں بھی جو کیپیسٹر بینگ ہوتی ہے وہ کیول اور کیول پاور فیکٹر کو امپرو کرنے کے لئے ہوتی ہے تو پاور فیکٹر امپرو ہوگا تو بجلی کی کھپت ہے وہ بلکل کم ہو جائے گی تو دوستو ہم بتائیں گے ہمارے گھروں میں کتنا لوڈ ہے اور کس حساب سے ہم کیپیسٹر کو لگائیں گے کتنے مایکرو فیرٹ کا کیپیسٹر لگائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں ہم ایک سارنی پروائیڈ کریں گے آپ کو تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گیا کہ آپ کی گھروں میں کتنا لوڈ ہے اور اس حساب سے آپ کو کیپیسٹر لگائنا ہے تو پہلا طریقہ ہے گھر میں لیا گیا کنیکشن ہے وہ کتنے کلو وارٹ کا ہے دوسرا گھر میں فار فیکٹر کتنا رہتا ہے تو یہ جاننے کے لئے آپ کو ہم ایک سارنی پروائیڈ کریں گے جو ایک تو ہم پہلے طریقے سے تو جو ہمارا جو انرجی میٹر ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کتنے کلو وارٹ کا ہمارا گھروں میں لوڈ ہے اور دوسرا طریقہ ہے اس میں ہم جو آنے والا ہمارے گھر میں جو بل آتا ہے اس میں ہم دیکھ لیں گے اس میں دیکھو دو کلو وارٹ کا ہمارا بل آتا ہے تو اس میں آپ وہ پتہ چل جائے گے کہ آپ کے گھروں میں کتنا کتنا لوڈ ہے دو کلو وارٹ کا لوڈ ہے تین کلو وارٹ کا یا ایک کلو وارٹ کا اس سابسے آپ کو پار فیکٹر میں twitter کرونا ہے تو اس سابسے آپ کو capacitor لگا ہے تو پہلے آپ کو ایک سارنی پروائیڈ کرواتے ہیں اس میں دیکھنا ہے جو ہمارے گھروں میں ایک کلو وارٹ کا لوڈ ہے اور پار فیکٹر ہمارا .50 رہتا ہے تو .55 مائکرو فیرٹ کا کیپیسٹر لگے گا اور آپ کا power factor یدی 60 رہتا ہے .60 رہتا ہے تو .21 مائکرو فیرٹ کا کیپیسٹر لگے گا یدی .70 رہتا ہے تو .52 مائکرو فیرٹ کا لگے گا یدی 80 رہتا ہے تو 36 مائکرو فیرٹ کا لگے گا دیکھیں دوستو اس میں جیسے جیسے ہمارا power factor improve ہو رہا ہے ویسے ویسے ہمارا جو کیپیسٹر ہے اس کا ریٹنگ ہے وہ گھٹ رہی ہے اس حساب سے ہمارے گھروں میں کتنا کلو وارٹ کا لوڈ ہے اس حساب سے ہمیں اس آرنی میں دیکھ لینا کتنا کلو وارٹ کا لوڈ ہے اور کتنا مائکرو فیرٹ کتنا پاور فیکٹ رہتا ہے اس حساب سے مائکرو فیرٹ کا کیپیسٹر